موسیقی ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ اور کیا کر رہے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں سال 2019 پاکستان انڈرسٹری کے لیے کیسا رہا جیسے کہ آپ جانتے ہیں سال 2019 کا احتتام ہو چکا ہے اور سال 2020 کا سورج تلوب ہو چکا ہے سال 2019 سال جہاں سیاست سمیت پاکستان کے مختلف شعبوں میں کئی اتار ٹڑھا ہوا دیکھنے میں آیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکراب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی اچھی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں وہی پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی کئی فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں اس سے کچھ توشائک ان کو متاثر کرنے میں کامیاب رہیں جبکہ کچھ فلمیں اپنا تاثر چھوڑنے میں ناکام نہیں آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر سال 2019 میں کون کون سی پاکستانی فلمیں ریلیز ہوئیں بات کرتے ہیں فلم گوم کی جنوری کو ریلیز ہونے والی فلم گوم میں ادھاکار سمیحان اور شمون آباسی مرکزی کرداروں میں نظر آئے تھے تاہم یہ فلم سنما میں کب لگی اور کب اتر گئی کسی کو پتہ ہی نہ چھتا تھا اب بات کرتی ہوں فلم لالکب اتر کی بلش بکہا جا سکتا ہے کہ روان سال جس فلم نے پاکستانی سینما کا میلہ لوٹ لیا وہ مارچ 2019 میں ریلیز ہونے والی فلم لالکب اتر تھی جیس میں ادھاکارہ منشاہ پاشا اور احمد علی اکبر نے مرکزی کردار ادا گئے تھے یہ فلم نہ صرف پاکستانی شائعین کو اتاثر کرنے میں کامیاب رہی بلکہ اس نے بینل اقوامی پلیٹ فارم سوار بھی کئی ایوارڈ حاصل کیا یہاں تک کہ اس فلم کو پاکستان کی جانب سے آسکر ایوارڈ کے لئے نامزد فلموں کی فرست میں بھی شامل کیا گیا ہے ہم بات کرتے ہیں فلم شیر دل کی مارٹ 2019 کو حبل وطنی کے جذبے سے پور فلم شیر دل میں ادھاکار بکال جولفی کار ارمینہ خان حسن نیازی اور سہبی کا امام نے مرکزی کردار ادا کیا تھا یہ فلم شیر دل کی ان کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی فلم پروجیکٹ غازی کے بارے میں مارچ 2019 کو ریلیز ہونے والی سپر ہیرو فلم پروجیکٹ غازی روا برس کی مہنگی ترین فلم تصور کی جاری تھی فلم میں ادھاکار ہمائیس سعید، شہریار منور اور سائرہ شہروز نے مرکزی کردار ادا کیا تھا فلم کی کہانی سے محبت وطن، دلیر اور ایسے جانسار فوجیوں کی زندگیوں کا حطہ کرتی تھی جو اپنے ملک و قوم کے تحفظ کی ہاتھی نادیدہ قوتوں سے ٹکرانے سے دریگ نہیں کرتے تاہم یہ فلم شائع کی ان کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام نہیں اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی فلم باجی کے بارے میں سال دو ہزار انیس ادھاکارہ میرہ کے لیے کافی اچھا ثابت ہوا کیونکہ اس برس اٹھائیس جون کو ان کی فلم باجی ناصر ریلیز ہوئی بلکہ فلم میں میرہ کی ادھاکاری کوش آئیکین کی جانب سے کافی سراحہ بھی گیا اس فلم کو ادھاکارہ میرہ کی شوگز میں واپسی قرار دیا گیا فلم باجی میں مرکزی کردار تو میرہ نے ادھا کیا تھا تاہم موڈل ادھاکارہ آمنہ علیاس اور اسمان حالد برڈ بھی فلم میں اہم کردار ادھا کرتے نظر آئے تھے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی فلم چھالاوہ کے بارے میں روہ برس جون میں ادھاکارہ میہو شایات بھی چھالاوہ کے ساتھ سینیما کی زینت بنی اس فلم میں الفر رحمان کے مقابل مرکزی کردار ادھا کرتے نظر آئے جبکہ زارہ نور عباس اور حسد صدی کی بھی فلم کا حصہ تھے تاہم یہ فلم بھی شایقین کو خاص متاثر نہ کر سکے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی رانگ نمبر ٹو کے بارے میں فلم رانگ نمبر ٹو جون دوہزار انیس کو ریلیز ہونے والی فلم رانگ نمبر ٹو میں ادھاکار سمیہان اور نیلو منیل نے مرکزی کردار ادا کیا تھا جبکہ یاسر نماز نے فلم کی ہدایت دی تھی فلم سینیما پر اچھا بزنس کرنے میں کامیاب ہوئی تھی اب میں آپ کو بتانا چاہوں گے فلم کا تاکشہ کے بارے میں ہدایتکار اببو علیہ کی 21 جون کو ریلیز ہونے والی سسپنس اور تھرلر سے بھرپور فلم کا تاکشہ صرف 95 لاکھ کے کم بجٹ میں بنائی گئی تھی اور یہ فلم اپنی لاغت پوری کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی فلم ریڈی اسٹیڈی نو کے بارے میں جولائی 2019 کو ریلیز ہونے والی فلم ریڈی اسٹیڈی نو میں آمنہ لیاس، زین افگر اور کلمان شاہد نظر آئے تھے اب بات کرتے ہیں فلم جیک پورٹ کے بارے میں یکم اگرس 2019 کو ریلیز ہونے والی فلم جیک پورٹ میں ادھا کارا سنم چودری، نور حسن اور جاوید شیح نے مرکزی کردار ادا کیے تھے یہ فلم بھی شائع کن کو متاثر نہ کر سکی اب بات کرتے ہیں فلم پرہ ہٹ لاب کی ادھا لزا کے موقع پر یعنی 12 اگست کو تین بڑی فلمیں پرہ ہٹ لاب سپرسٹار اور ہیرمان جا ریلیز ہوئی ادھا کارا، مایا علی اور شہریار منور کی فلم پرہ ہٹ لاب میں ماہرہان بھی محتصر لیکن اہم کردار میں نظر آئیں اس فلم کو شائع کن کی جانب سے اچھا رد عمل محصول ہوا جبکہ فلم کے گانے بھی دے حد پسند کیے گئے تھے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی فلم سپرسٹار کے بارے میں ادھا کارا، ماہرہان اور بلال شرف کی فلم سپرسٹار بھی پرہ ہٹ لب کے ساتھ سینما کی زیرد بنی اور یہ دونوں ہی فلمیں شائع کن پر اچھا تاثر چھوڑنے میں کامیاب رہی ہوئی فلم سپرسٹار میں نہ صرف ماہرہان کی ادھا کاری کا بہت سراہ گیا بلکہ ماہرہ اس فلم میں بہت خوبصورت بھی نظر آئی اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی فلم ہیر مانجا کے بارے میں ادھا الازہ کے موقع پر ریلیز ہونے والی تیسری فلم ہیر مانجا کامیڈی فلم تھی جس میں حریم فاروق اور علی رحمان نے مرکزی کردار ادا گیا تھا تاہم سپرسٹار اور پڑے ہٹ لب کے مقابلے پر فلم شائع کن کو زیادہ متاثر نہ کر سکے پاکستان کے نامور اداکار ہدایتگار شامون عباسی اور اداکار شیری شاہ کی آدم ہور جیسے منفرد موضوع پر مبنی فلم درج کافی مشکلات کے بعد بل آخر 18 اکتوبر کو پاکستانی سنما کی زینت بنی ریلیز سے قبل فلم کے موضوع کو لے کر سنسر بورڈ نے کافی تحفظات کا اظہار کیا تھا جبکہ کچھ وقت کے لئے فلم پر پابندی بھی لگائی گئی تھی لیکن شامون عباسی کوئی کوششوں کے باعث فلم کو پاکستانی سنما میں ریلیز کر دیا گیا فلم میں اداکار شامون عباسی اور شیری شاہ کی اداکاری کو کافی سے رہا گیا تھا اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کاف کنگنا فلم کے بارے میں اکتوبر کو ریلیز ہونے والی فلم ہدایتکار حلیل و رحمان کمر کے فلم کاف کنگنا جہاں اپنی کہانی اور پاک بارت کشدی جیسے موضوع کے باعث اچھیس میڈیا کی توجہ کا مرکز رہی وہیں فلم میں اداکار نیل منیر کے آئٹم نمبر وابو میں جب میں پاکستان گئی لے نے ملک بھر میں تنازہ کی شکل احتیار کر لی تاہم یہ فلم شاہ کی ان کو متاثر کرنے میں ناکام رہی اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی فلم تلاش کے بارے میں نمبر میں ریلیز ہونے والی فلم تلاش پاکستان و غزائی کلت جیسے موضوع پر مبنی تھی اس فلم کی نیو یورک میں قائم اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں خصوصی اسکرننگ بھی کی گئی فلم میں آدھا گارہ فاریہ حسن احمد زیب اور نمان سمی نے مرکزی کردار ادا کیا تھا موسیقی موسیقی